جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف حجرت کر کے آئے تو مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرح سے ایک چھوٹے لیول کے اوپر حکمرانی نصیب ہوگی عوث اور خضرت جو آپس میں لڑا کرتے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مشترکہ امام اور حکمران تسلیم کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے ہی دو بڑے کام کیے ایک تو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ جسے ہم مساک مدینہ بھی کہتے ہیں کہ مدینہ شریف پہ اگر باہر سے کسی نے حملہ کیا تو ہم مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے اس چیز کو چھوڑ دیں گے کہ یہ حملہ جو ہے وہ مسلمانوں پر ہے یا یہودیوں پر وہ مدینہ کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا دوسرا اہم کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا چونکہ مہاجرین جو ہیں وہ اپنا سب کو چھوڑ کر حجرت کر کے مدینہ شریف آئے تھے ان کا سارا مال و مطاق کافروں نے قبضہ کر لیا تھا تو بالکل لوٹے پھوٹے آئے تھے خالی ہاتھ تھے کوئی ان کے پاس فیننس نہیں تھی تو جو مدینہ شریف کے مسلمان تھے انہوں نے پھر ان کو فیننسلی سپورٹ کیا یہاں تک آیا کہ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں تھی تو کہا کہ ان میں سے کوئی پسند کر لو میں اس کو اطلاق دے دیتا ہوں تو مجھ سے شادی کر لو یعنی اس حد تک اثار اور قربانی والا معاملہ ہوا جسے ہم معاخات بھی کہتے ہیں یعنی وہ بھائی چار اب قائم کر دیا اس چیز نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو طاقت تھی اس کو مضبوط کیا اور سورہ نساء کے اندر ڈیٹیل سے آیا کہ جو حجرت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلئر ہو جائے گا کیونکہ اب ٹیک آف پوزیشن تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کی بارالخندق کے موقع پر صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے جب وہ ابو سفیان اپنا لشکر لے کے واپس چلا گیا آپ نے یہ پہلے ہی پریڈکشن فرما دی تھی کہ اے مسلمانوں اب مشرقین عرب تم پر حملہ نہیں کریں گے ان کے اب طاقت ٹوٹ کی ہے اب تم ان کے اوپر چڑھائی کرو گے اور وہی ہوا پھر آپ علیہ السلام نے یہ پانچ ہجری میں غزوہ خندق ہوئی چھے ہجری میں آپ علیہ السلام نے صحابہ آپ کو اللہ تعالی نے خواب دکھایا اس خواب کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے اسی صورت میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور آپ کے اصحاب بھی ساتھ ہیں اور کوئی حلق کروا رہے ہیں کوئی قصر کروا رہے ہیں نبیوں کا خواب تو وہی الہی ہوتا ہے جیسا کہ سورہ السافات میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں تو انہوں نے اپنے بیٹے سے ڈسکس کیا تو وہی الہی ہے یہ نبی کا خواب جو ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے نبوت کا چھالیس ماہی سے تو آپ نے اپنے صحاب سے کہا کہ یہ مجھے اللہ نے حکم دے دیا اصل میں اور حکم یہ ہے کہ عمرہ کرنا ہے اچھا یہ عمرہ ایک یونیک عمرہ تھا جس میں قربانی کا جانور بھی ساتھ لے کے جائے گیا ویسے قربانی کا جانور تو آپ حج قیران کے اندر ساتھ لے کے جاتے ہیں عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور لے کے جایا جا سکتا ہے تو اصلہ بھی ساتھ لیا لیکن وہ بند اصلہ تھا یہ بھی ڈر تھا نا کہ کوئی حملہ نہ کر دے تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ چودہ سو اصحاب اور ایک روایت میں آتا ہے پندرہ سو یعنی ڈیڑھ ہزار کے قریب اصحاب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے تیار ہوگے جانے کے لیے اب وہاں پہ مشرقین عرب کو یہ اطلاع پہنچ گئی اب ادھر تو کھلبلی مچ کی انہوں نے کہا لو جی ہم پہ حملہ کرنا ہے آ رہے ہیں اور یہ عمرے کے مہانے آ رہے ہیں تو انہوں نے خالد ابن ولید کو اور ایک اور شخص کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بھیجا جاسوسی کرنے کے لیے انہوں نے آ کے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو مطلب اس سے رادے سے نہیں آئے اور کوشش بھی کی کچھ لوگوں کو یعنی چھیڑخانی کرنے کی کہ یہ ہمارے سے لڑائی کرتے ہیں نبیل اسلام نے حکم فرمایا تھا کہ اگر وہ چھیڑخانی کرے بھی جواب نہیں دینا ان کو ہر یقین ہو گیا انہوں نے جا کے واپس رپورٹ کی کہ یہ تو اس لیے نہیں آ رہے ہیں لیکن ابو سفیان اور باقی لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو اس طرح ہم قریش مکہ کے سردار ہیں یہ کس طرح اس طرح آ سکتے ہیں ہماری نہ کٹ جے گی ان کو روکو نہیں آنے دیں اب بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہوئے جنہوں نے سمجھایا کہ بھئی تمہاری پوری دنیا کے اندر بیزتی ہوگی حرم تو سب کے لیے ہے اور تم یہ حرم کی بنیاد کے اوپری ساری یہ روٹی روزی تمہاری چل رہی ہے باہر کے لوگ آتے ہیں اور حرم جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے سب لوگ ادھر آ سکتے ہیں حاج عمرے کے لیے تم کیسے اس کو روک سکتے ہو تو بدنامی ہوگی بارل خیر یہ سارے معاملات چلنا شروع ہوئے یہ پوری ڈیٹیل آپ کو غزوے جو سلہ حدیبیہ کا چپٹر ہے بخاری میں اور مسلم میں یہ پوری ڈیٹیل آپ کو اس میں مل جائے گی الٹیمیٹلی انہوں نے عروہ ابن مسعود کو جو عبداللہ ابن مسعود کے بھائی تھے وہ کافر تھے ان کو جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس ڈسکشن کے لیے کہ آپ واپس چلے جائیں اس نے آکے نبی علیہ السلام کو بڑا یعنی ڈرائیا اور دھمکایا یعنی جا کے خیمے کے اندر کہ یہ تمہارے ساتھی جو ہیں تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے اور تم اس طرح نہ کرو ہو سکتا ہے تمہیں مار دیں قریش مکہ اور یہ وہ اب اس ظالم کو کیا پتا تھا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہے اب اسی دوران صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ گفتگو کر رہا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے آپ کو بڑا سخت غصہ آیا یعنی ایک شخص حضور کے موہ پہ آکے یہ دھمکی دے رہا ہے کہ تجھے تیرے ساتھی چھوڑ جائیں گے جو تیرے لیے اتنی قربانیاں کر رہے ہیں تُو نے اپنی جان بچانی ہے تو واپس چلا جا اب اتنی گستخانہ جملہ کون شخص سن سکتا ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کو بڑا خوصہ آیا اور آپ نے اس کو وہاں پہ بڑے سخت الفاظ کہے اور جس کو آج کل ہمارے علماء نے دلیل بنایا گستخانہ رسول کو گالیاں نکالنے کی حالانکہ وہ اس طرح ہے ہی نہیں تھا وہ تو انہوں نے وہ بات کی جو کرا کرتے تھے تو چونکہ وہ اپنے بت لات اور منات کی شرمگاہوں کو چاٹتے تھے یہ ان کی ایک عبادت کا تصور تھا جس طرح مارے بھی پنجاب کے اندر ایک ایسا دربار ہے جہاں پہ یعنی لکڑی کے بنا کی شرمگاہیں لٹکائی میں ہیں اور لوگ وہاں پہ مطلب جاتے ہیں چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں تو حضرت ابوبکر کو اتنا غصہ ہے کہ تم نبیل اسلام سے اس طرح سے گفتگو کر رہے تو انہوں نے کہا جاؤ تم لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو جو تمہارا کام ہے یہ آپ نے گالی نہیں دی تھی جو وہ کرتے تھے وہ ہی کہا تھا گالی تو ہوتی ماں بہن کی کو گالی نکالتے ہیں یا جس طرح سے گالی نکالنے کا اندازہ ہے اس کو گالی کہنا غلط ہے جس طرح آج اگر کوئی قبر کی مٹی چاٹتا ہے اور ہم اس کو کوئی قرآن و عدیس سے بات سمجھاتے ہیں اور وہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا تو ہم کہیں کہ جات تو فلاں قبر دی مٹی جا کے چاٹ تو یہ کہے کہ مجھے گالی دے دی ہے وہ تو چاٹتے ہیں نصر تو گالی تو نہ ہوئی جو وہ کرتے تھے وہ خیر میرا یوٹیوب پہ ایک کلیپ بھی ہے گستاخوں کو گالیاں دینا کیا ثواب کا کام ہے تو اس میں میں نے ان کے سارے دلائل ذکر کی ہیں قرآن و عدیس میں جو جو وہ پیش کرتے ہیں پھر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بھی پاس کھڑے ہوئے تھے اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس کی عادت تھی وہ حضور کی داڑی کی طرف نہ ہاتھ بڑھاتا تھا بات کرنے میں اس کا اکبال لوگوں کا عادت ہوتی ہے نا تو یہاں پہ بھی بہت لوگ جو ہیں وہ کسی کو بنانے کے لیے اس کے داڑی کو آل تھوڑی کو آل لگاتے ہیں تو جب وہ داڑی کو آل لگاتا تو حضرت مغیرہ ابنے شعبہ جو ہے نا وہ اپنی تلوار کا جو دستہ ہے نا بیک سائیڈ کے اوپر وہ اس کے ہاتھ پہ ہی مارتے ہیں پیچھے کر گستاخ اپنے ناپاک ہاتھوں کو نبیل اسلام کی داڑی سے پیچھے کر اچھا تو اسی میں آتا ہے کہ جب عزت بکر نے اسے کہا تو اس نے کہا ابو بکر میں تجھے جواب دے سکتا ہوں اس بات کا لیکن تیرہ میرے اوپر احسان ہے میں اپنی زبان بند کرتا ہوں لیکن عزت مغیرہ ابنے شعبہ کے بارے میں جب بات ہوئی تو اس نے پھر کہا کہ اس کو پھر انہوں نے یعنی اس نے جواب دیا اور ان کی کوئی پرانی غلطی ہی ذکر کر دی کہ انہوں نے وہ کہیں پہ چوری کی تھی کوئی ڈاکہ مارا تھا اور مال لوٹ کے لے آئے تھے اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے تو حالانکہ نبیل اسلام کے پاس جب آئے تو آپ نے کہا کہ تیرہ اسلام قبول ہے لیکن یہ مال میرے پاس نہیں تُنے جمع کرانا مال تو جس کا ہے اس کو دے تو اس کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ اس وقت میں نے تجھے پناہ دی تھی جب تُنے لوگوں کا مال اس طرح ہڈپ کیا تھا تو یہ مگیر ابن شعبہ رضی اللہ تو ان کو اس نے جواب دیا اچھا جی پھر اسی دوران نبیل اسلام خیمے سے بارتشریف لے کے آئے اب صحابہ اکرام یہ چاہتے تھے کہ ان کو ذرا دکھائیں کہ ہم کتنے جان سار ہیں تو نماز کا ٹائم ہو گیا نبیل اسلام نے وضوح کے لئے پانی منگوایا اب وہ جو تھا نا عروہ ابن مسعود وہ وہی پہ موجود تھا جو کافروں کی طرف سے یہ بخاری میں پوری عدیث ہے کتاب بشروع چپٹر کے اندر اب نبیل اسلام بھضوح کر رہے ہیں تو صحابہ اکرام نیچے ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے آپ کے بھضوح کا پانی نہیں نیچے گرنے دے رہے حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے تھوک پھینکی تو ایک صحابی نے وہ بھی اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسم پہ ملی اور کسی کو نہیں جب پانی وہ ملتا تھا ظاہر آپ کتنے لوگ سائٹ پہ ہم چودہ سو صحاب ہیں تو جس جس کا ہاتھ گیلا ہو جاتا تھا حضور کے وہ پانی گرنے کی ورہ سے وہ اس سے اپنا ہاتھ مل کے اپنے جسم پہ مل لیتا تھا اب یہ وہ منظر جو ہے نا اور وائی بن مسعود جو ہے نا وہ ڈریکٹ تو نہیں دیکھ رہا تھا وہ شرمندگی اس کو محسوس ہو رہی تھی کیونکہ ابھی تو وہ حضور کو کہہ کہا تھا کہ یہ تو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو وہ حدیث کے الفاظ ہیں بعد میں مسلمان ہو گئے پھر انہوں نے خود ہی روایت کی حدیث اور وائی بن مسعود نے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کسی نے دیکھنا ہے تو اور وائی بن مسعود کو دیکھ لیں ان کی عام شکل ہیں میں نے ان کو شبہ مراج دیکھا ہے گنگریالے بالوں والے تو یہ نہیں وہ بڑے خوبصورت تھے اسلام لانے سے پہلے بھی خوبصورت تھے خوبصورتی کا تعلق جو ہے وہ عشق رسول سے یا اسلام لانے یا نہ لانے سے نہیں ہوتا وہ اللہ تعالی نے کسی کو خوبصورت بنا دی ہے ابو اللہ بھی تنا خوبصورت تھا خوبصورتی کوئی کریٹیریا نہیں کسی کے نیک ہونے جنتی ہونے یا دوستی ہونے کا بعد میں کوئی یہ تو نہیں اسلام لانے کے بعد ان کی شکل عزت عیسیٰ والی بن گئی تھی پہلے کی تھی تو وہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے تو وہ نا آپ ڈریکٹ تو نہیں دیکھتا تھا خیر یہ منظر آپ دیکھا نا اس نے تو جناب وہ واپس گیا اس نے کہا ابو سفیان کو کہ پائی جی چپ کر کے بوری بیچترہ چکو تو واپس جاؤ کیونکہ میں اس نے اس میں الفاظ ہیں بخاری کے اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئوں میں کیسر اوف کسرا رومن امپائر کے ہیڈ اور پرشن امپائر کے ہیڈ کے درباروں میں بھی گئوں میں نجاشی کے دربار میں بھی گئوں میں نے کسی بھی بادشاہ کی ریایہ کو یہ تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے سردار کی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرتے ہیں پھر اس نے آگے بیان کیا اس نے کہا اللہ کی قسم جب وہ وضو کرتے ہیں وہ ان کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے ان کا تھوک مبارک نہیں نیچے گرنے دیتے اور اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ جب نبی الاسلام گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے خاموش ہو جاتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی بس زبان مبارک سے بات نکلنے کی دیر ہوتی ہے تو جھپڑ پڑتے ہیں وہ اور وضو کا پانی لینے کے لیے وہ اس طرح کی توقع دو کرتے ہیں گویا آپس میں لڑ پڑیں گے تو انہوں نے کہا یہ اس بندے کو آپ لائٹ نہ لیں تو چپ کر کے ان کے ساتھ معایدہ کر لیں اب یہ ان کے لیے بہت بڑی تظلیل تھی کہ معایدہ کر لیں معایدے کا تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو پاور کے طور پر تسلیم کر لیا ابھی تک تو وہ تین دفعہ تو مارنے کے لیے آئے نا بدر میں اہد میں اور خندق میں اب وہ پاور تسلیم کریں گے تو تب ہی معایدہ کریں گے سحیل ابن عمر کو بھیجا وہ بھی بعد میں سے آبی بن گئے ان کا بیٹا تھا ابو جندل اور دوسرا بیٹا تھا عبداللہ سر یہ آپ نے سب کچھ دیکھنا تو عمر سیریز دیکھیں قطر والوں نے تیس اکسات کے اوپر سیدونا عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی پوری بائیوگرافی فلم آئی ہے ان کو سینٹر کر کے نبی علیہ السلام کی سمجھ لیں سیرت فلم آ دی ہے ویڈیو میں اس میں یہ ساری کی ساری انہوں نے مناظر جو ہے نا جو کرٹیکل ہیں وہ سارے فلم آئے ہوئے ہیں تو سحیل ابن عمر آیا تو پھر عزیز ابو بکر نے کہا کہ لگتا ہے اب صلح ہو جائے گی کیونکہ وہ ذرا سمجھدار آدمی تھا اور وہ ہی ہوا اس نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ معایدہ کر لیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ٹھیک ہے تو کاغذ کلم یعنی اس وقت جو چمڑا تھا اور کلم منگوائی گئی بخارشی میں الفاظ موجود ہیں نبی علیہ السلام نے اس میں لکھی ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس نے پہلا اتراز ہی بسم اللہ کے اوپر کر دیا کیونکہ مشرقین عرب اللہ تعالیٰ کے لئے رحمان اور رحیم کے لفظ کو نہیں مانتے تھے اسی لئے وہ سورة القعب میں آتا ہے نا سورة بن اسرائیل میں کہ اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے یہ سب اچھے نام اللہ ہی کہے ہیں وہ اللہ نے اصل میں ان کا رد کیا تھا اس نے کہا جی یہ بسم اللہ کو نہیں ہم آپ بی اسمی کا اللہ ہم مالک ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے کٹ کے بسمی کا اللہ ہم مالک دیتا ہے گالتے ہوئی سی اچھا پھر اس میں لکھا گیا ہے یہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرقین عرب کے درمیان معاہدہ ہے اس نے کہا جی میں ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں اگر رسول مانتے ہوتے تو آپ کے ساتھ لڑائی کرتے ہم تو آپ اس کو محمد ابن عبداللہ کرتے ہیں سیدن علی چونکہ آپ کے قاتب تھے تو نبی علیہ السلام نے سیدن علی سے کہا کہ یہ تم نہ کٹ کے نہ تو محمد ابن عبداللہ کرتے ہیں تو سیدن علی نے کلم پھینک دی کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کے نام نہیں کٹ سکتا یہ نہیں محبت فراتے یہ نہیں فرت محبت میں تھا نبی علیہ السلام نے بھی اس کو برا نہیں منایا آپ نے فرمایا اچھا یہ کلم مجھے دو مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے تو بتایا کہ یہ لکھے تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایسے لکیر پھیری اور بخاری کے الفاظ ہیں اس میں میں نے کلپ بھی ہے نبی علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے محمد بن عبداللہ لکھا چونکہ آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں تھے یہ آپ کا موجزہ تھا تو وہ اس میں الفاظ ہیں حدیث کے کہ آپ کی رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی کیونکہ یہ قرآن میں سورہ انقبوت کی آیت نمبر ففٹی ون ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا موجزہ قرآن ہے اس سے پہلے فورٹی نائن ففٹی میں آتا ہے کہ اگر یہ نبی دائے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے ہوتے تو کافر کہتے ہیں یہ کتاب انہوں نے خود لکھی ہے تو یہ آپ کا موجزہ تھا کہ آپ امی تھے بارل معاہدہ لکھا گیا اس کے پر یعنی سگنیچرز بھی ہو گئے اب حضرت عمر کی تسلی نہیں ہو رہی صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر آئے کہا یا رسول اللہ ہم سچے نہیں ہیں بلکہ سچے ہیں جی یہ کافر کہ جھوٹے نہیں ہیں کہا جھوٹے ہیں پھر کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ان کے جو مقتولین ہیں وہ دوزخ میں اور ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں فرمایا بلکل تو یا رسول اللہ ہم کیوں پھر ان کے ساتھ دب کے صلاح کر رہے ہیں کیونکہ اس میں شرائط تین شرائط تھی پہلی شرط یہ تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کے یعنی مدینہ شریف آ جائے تو نبی علیہ السلام پباند ہے اس کو واپس کرنے کے لیکن اگر کوئی مسلمان واپس آ گیا مکہ تو مشرقین عرب اس کو واپس نہیں کرنے گے یہ دوسری شرط تھی اب یہ تو دب کے صلاح کرنے والی بات تھی اور تیسری شرط یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے ہمارے بھی نہ کرے جائیں آپ واپس چلے جائیں اگلے سال آ کے آپ عمرہ کر لیں یہ تین شرائط تھی اب تین شرائط بظاہر ان کی فیور کے اندر تھی بلکل ون سائیڈڈ تھی نا لیکن اللہ تعالیٰ جب عزت عمر فاروق نے اتراز کیا تو عزت عمر نے نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ مجھے اللہ نے حکم دیا اب نبی جب اللہ کی بھئی کے ساتھ کوئی کر رہا اس پر تو کوئی اتراز نہیں جا کے عزت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جا کے کہا کہ یہ دیکھیں ایک صلاح کر لی عزت عبقر نے پھر عزت عمر کو ڈانٹا اور کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور عزت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی میں نے بڑا صدقہ اور خیرات کیا اس دن مجھ سے نبی علیہ السلام کے ساتھ مس بیہیو جو کیا علاقہ اس میں مس بیہیو کوئی بھی نہیں دیتا لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو شریف انسان ہوتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ نبی کا مرتبہ کیا وہاں تو آپ آواز بھی اونچی کریں تو عمال کارل ہو جائیں گے بارل یہ تین شرائط تیپ آگئیں اب یہ بالکل ون سائیڈ شرائط تھی نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا اب بخاری کے لفاظ ہیں آپ علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے اور آپ نے معاہدہ کہا کہ یہ ہو گیا ہے تو اب اس طرح کرو کہ سب لوگ جو ہے نا یہی پہ قربانیاں اپنی قربان کر دو ویسے تو قربانی قربان کرنے کے بعد حلق کروانا ہوتا ہے قربانی ادھر ہی کرو حرم تک جانے کی ضرورت نہیں یہی کر کے اپنا حلق کروا دو یعنی بال مڑوا دو اور ساتھ ہی جو ہے وہ احراب بھی کھول دو تو کوئی صحابی بھی نہیں اٹھا اس کے لیے دوسری دفعہ کا تیسری دفعہ کا یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ نبی علیہ السلام نے تین دفعہ صحابہ کو حکم دیا اور کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا یعنی وہ سارے نراز تھے اس صلاح کے اوپر اب نبی علیہ السلام کی ایک مبارک عادت تھی کہ آپ ہر سفر میں اپنی کوئی نہ کوئی بیوی ساتھ رکھا کرتے تھے کوئی اندازی کرتے تھے بغاری میں آتا ہے ایک بیوی کو ساتھ دے جاتے تھے اس سفر میں حضرت امی سلمہ آپ کے ساتھ تھی وہ خیمہ میں بیٹھی ہوئی تھی یہ سر سٹوری نہیں میں پڑھ رہا یہ میں جتنا کچھ بیان کر رہا ہوں یہ بغاری مسلم میں موجود ہے ٹھیک ہے جی تو امی سلمہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تو میری بات ہی نہیں کسی نے مانی میں نے تین دفعہ ناؤسمنٹ کیے تو امی سلمہ نے پھر بڑا زبردست مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں آپ سب سے پہلے اپنی قربانی خود قربان کریں اپنا حلق کرمائیں اور اعرام کھول دیں نبی علیہ السلام باہر نکلے اپنی قربانی کو قربان کیا حجام کو بلوایا سر حلق کروا دیا اعرام کھول دیا اب باقیوں نے جب ستماعوں صاحبہ نے دیکھا حضور نے کیا پہلے ایک اٹھا پھر دوسرا پھر تیسرا کر دے سب کے سب نے یعنی اب پیشے کوئی راہ نہیں این ممکن ہے کہ صاحب یہ سوچ نہ ہو کہ کوئی شاید کوئی نیا حکم نازل ہو جائے تو شاید کوئی نہ کوئی ہمیں اجازت مل جائے صاحبہ تو چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے اور یہ معاملہ کریں گے اس دوران ایک بڑا ایک اہم واقعہ ہوا جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو نبیل اسلام نے اپنا سفیر بنا کے مشرقین عرب کے پاس ڈسکشن کے لیے بھیجا انہوں نے ان کو وہاں پہ قید کر لیا یعنی محصور کر لیا واپس نہیں آنے دیا ان کو بلکہ آفر کی کہ تم عمرہ کر لو چونکہ وہ حضرت عثمان بھی بنو میہ سے تھے ابو سفیان بھی بنو میہ سے تھا نبیل اسلام نے بڑی سمجھداری کی کہ ان کے خاندان کا ایک بندہ بھیجا یہ خطرہ تھا کسی اور کو بھیجتے وہ قتل ہی نہ کر دیں لیکن خاندان خاندان والوں کا خیال کرتے تھے کیونکہ کپائلی سسٹم بڑا سٹرانگ تھا اس سال دو کھڑے ہو جاتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو انہوں نے قتل تو نہیں کیا لیکن وہاں پہ محصور کر لیا اور کہا کہ بھی تم کرنا ہے چاہ رہے ہو تو کر لو انہوں نے کہا میں نبیل اسلام کے وغیر عمرہ نہیں کروں گا عمرہ کو میں نے کیا کرنا ہے نبیل اسلام ہی مارے ساتھ نہیں ہے تو لیکن پیچھے یہ خبر مشہور ہوگی مسلمانوں میں کہ عزت عثمان کو شہید کر دیا گیا اب چونکہ علم غیب والا تو معاملہ عباد میں شروع ہوئے اس زمانے میں تو کوئی نہیں ہوتا تھا نبیل اسلام تک بھی خبر پہنچی اللہ نے چونکہ وئی سے نہیں بتایا آپ حضور کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی آپ نے ایک درخت کے نیچے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور موت کے اوپر بیعت لی پہلی دفعہ کہ مر جائیں گے یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لینے تو بیعت والا یعنی یہ معاملہ ہوا خیر اللہ کا کرنا ہوا عزد عثمان گنی پھر اس دوران ان کو جب پتا چلا وہ ڈھر گئے انہوں نے عزد عثمان کو واپس بیج دیا لیکن یہ اصحاب شجرہ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے نبیل اسلام کی بیعت کی ہے ان کو آگ نہیں چھوے گی اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالی نے سپیسیفکلی یہ جو اس میں آیات نازل ہوئی ہیں رضی اللہ عنہم وردوان اور محمد رسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علی الكفار یہ سپیسیفکلی صلح و دیویہ کے صحاب کے بارے میں جو واقعی جانسار تھے ہم بعد میں اجتہاداً سب پہ لگا لیتے ہیں لیکن سپیسیفکلی یہ آیات ان لوگوں کے لئے نازل ہوئی ہیں تو عزد عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیل اسلام نے اپنا ہاتھ بلند کی آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے میں اس کی بھی بیعت یعنی لیتا ہوں اور قرآن میں اس بیعت کو یعنی ایسی بیعت کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بیعت جب کی جاری تھی تو تمہارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ یعنی نبیل اسلام on the behalf of گارڈ بیعت لے رہے تھے جو سورہ توبہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانے جو ہیں وہ اور ان کی مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں تو مومن اس بیعت کے اوپر خوشیاں منائے بیعت کہتے ہیں اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بایاعین بیچنے کو تو مومنین نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کے سامنے اپنے مال کو اور اپنی جان کو جنت کے عوض تو یہ جو پیری مریدی والی بیعت جا کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں پھر واقعی ہوتا انخرید ہی لیندے میں جو کچھ کر دے ہیں نہ توڑے نال کردے سہینے ویسے تو بیعت کریں اللہ اور اس کے رسول کی عز و جلہ و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عزت عثمان یعنی اس دن معزز تھے اللہ تعالی نے یعنی ان کو یہ مرتبہ دیا حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کے پاس مصر سے ایک شخص آتا ہے مصر کے لوگ عزت عثمان کے خلاف ہو گئے تھے کچھ پالیسیز کی ورہ سے وہ ایک لقصے ٹاپک ہے تو وہاں عزت عثمان کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے ان کے دورے خلافت کے اندر تو مصر سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا غزوہ عہد میں عثمان جو ہے وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا انہوں نے کہا ہاں دی بھاگ گیا تھا اس نے کہا اللہ آہو اکبر نعرہ لگایا اور یہ بتاؤ کہ غزوہ بدر میں بھی عثمان شریک نہیں تھا تو حضرت ابن عمر نے فرمایا ہاں غزوہ بدر میں بھی عزت عثمان نہیں تھے پھر اس نے دوسرا نعرہ لگایا اللہ آہو اکبر یعنی وہ بیسی کے لیے عزت عثمان سے بغز رکھنے والا تھا پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اس نے تیسرہ سوال کیا کہ سولہ او دیبیا کے موقع پہ بھی عثمان ان درخت والے اصحاب جن کے اوپر یعنی جنت کی بشارت ہے وہ ان میں بھی شامل نہیں تھا تو ابن عمر نے فرمایا ہاں عثمان سولہ او دیبیا کے موقع پہ بھی اس درخت اصحاب شجرہ جن کو کہا جاتا ہے ان میں موجود نہیں تھے اس نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور وہاں سے یعنی عبداللہ بن عمر سے فتوہ لے کے تو جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے اس کو پیچھے سے آواز دے کے بلایا کہ پھکیوی لے جا اور بالکل انہوں نے یہی کہا انہوں نے کہا کہ یہ تین جواب میں دینے لگوں یہ بھی جا کے مصر والوں کو بتا دینا تو انہیں سب سے پہلے پوچھا تھا عہد کے بارے میں تو وہ سورہ العمران میں آیات نازل ہو گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ماف کر دیا ہے جو عہد کے دن بھاگ گئے تھے جب اللہ نے ماف کر دیئے تو تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا تو عثمان کی غلطی اللہ نے ماف کر دی تو نے غزبہ بدر کا پوچھا تو غزبہ بدر کے موقع پر عزت عثمان کے عقد میں امہ کلسون تھی نبیل اسلام کی بیٹی عقد میں وہ بیمار تھی ان کی تیمارداری کے لیے نبیل اسلام نے خود عزت عثمان کو ان کے پاس چھوڑا تھا وہ تو جنگ میں جانا جاتے تھے تو نبیل اسلام نے مال غنیمت میں سے بھی عزت عثمان کو عصہ دیا تھا بدر کے موقع پر تو وہ بدری صحابی ہیں وہ یہ بتانا چاہتا تھا نہ وہ بدری صحابی ہیں خندق میں بھی بھاگے اور صحابہ شجرہ میں بھی نہیں کوئی وزیلت ہی کوئی نہیں ناؤذباللہ اچھا جی تو وہ غزبہ بدر کا بھی بتایا کہ وہاں پر خدمت میں تھے اور صلح ادیبیہ کے فرمایا کہ اس دن تو عثمان سے زیادہ موزز شخصی کوئی نہیں تھا کیونکہ یہ بیعت ہوئی عزت عثمان کے لیے تھی جب ان کے قتل کی خبر مشہور ہو گی تھی اور اس میں نبیل اسلام نے تو اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا تو صحابہ شجرہ میں تو نبیل اسلام نے غیبانہ بیعت اچھا یہ بھی کتنی بڑی حکمت ہے حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی نبیل اسلام نے عزت عثمان کو کتنا پروٹوکول دیا ہے کہ ان کی غیبانہ بیعت لے لی ہے حالانکہ غیبانہ بیعت تو نہیں ہوتی بندہ سامنے موجود ہی نہیں ہے غیبانہ بیعت لے لی کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اس میں یہ بھی شائبہ ہے کہ نبیل اسلام کو یہ کانفیڈنس تھا کہ عزت عثمان ان کو شہید نہیں کیا گیا اس میں سے بعد لوگ وہ بھی نکتہ نکال لیتے ہیں کہ نبیل اسلام کو پتا تھا غیب کا علم تھا اسی لیے تو آپ نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے تو وہ یہ بھی نکتہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو نبیل اسلام نے اس موقع پر صحاب کو یعنی عزمہ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حوالے سے تو یہ تین جواب جب عبداللہ بن عمر نے دیئے نوہ فرمایا کہ جا اور مصر والوں کو یہ بھی میری طرف سے بتا دینا اس پہ میرا اللہ دی یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق تین الزامات اس پہ میں نے یہ دیس ساری سنائی بھی تھی لیکن آج چونکہ اس کے ساتھ لیٹڈ ہے اس لیے اس موقع پر جتنی چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کرنا ضروری ہے اچھا معایدہ لکھا گیا تو اب سحیل ابن عمر امر کا بیٹا تھا ابو جندل وہ مسلمان ہو چکا تھا جو معایدہ لکھنے ہے اس کا بیٹا مسلمان اسی دوران وہ وہاں پہ آ گیا بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے وہ بھاگ کے آ گئے تو ابو جندل کی حالت دیکھی مسلمانوں کو ترس آ گیا تو سحیل ابن عمر سے نبیل اسلام نے کہا کہ ابو جندل کو تو میرے پاس رہنے دو اس نے کہا نئی جی معایدہ لکھا جا چکے آپ نے بڑی کوشش کی فرمایا کوئی فدیہ لے لو کچھ کر لو اس کو نہ لے کے جاؤ کیونکہ ابو جندل بھی چیخ رہے تھے کہ مجھے بڑا میرے ساتھ ظلم ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے الٹی میلی جب سحیل نہیں مانا جارہ وہ باپ بھی تھا تو نبیل اسلام نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے ابو جندل صبر کرو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مارلی راستہ نکالے گا چونکہ اب معایدہ ہم لکھ چکے ہیں کہ کوئی مسلمانوں میں سے یہ ایک ہی بندہ تھا جو آیا تھا ٹھیک ہے نا جو واپس کرنا پڑ گیا اسی موقع کے اوپر اب سحیل ابن عمر واپس لے گیا اور بڑا خوش ہوا کہتا ہے دیکھنا پھر اسی کیسی شرط میں رکھی کہ نا میں سیانہ ہوا اہی نہیں پتا ہے اہی شرط گاٹے پھر ٹھونی تھی یہی گلے فٹ ہونی تھی یہی شرط تو اس وقت پھر ابو جندل نے سحیل ابن عمر سے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ اس سر سے تمہیں فائدہ ہوگا بتاؤ آج تک جتنے مسلمان ہوئے ہیں کبھی مدینہ سے مکہ کو واپس آیا حضور کو چھوڑ کے کوئی ایک بھی مرتد ہوا ہے اسے کہا نہیں تو ان کا تو اس سے حضور کو کیا فرق پڑے گا ادھر سے تو کوئی نہیں آنا اگر تم کہتا ہو کہ یہاں سے لوگ وہاں جانا چھوڑ دیں گے تو کیا وہ اسلام قبول کرنا چھوڑ دیں گے وہ یہاں پر ہی رہیں گے لیکن اسلام تو قبول کر لیں گے تو نبی الاسلام تو ون ون سیچویشن میں اور وہ ہی ہوا وہ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک اور صحابی تھے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ اور وہ بھاکے مسلمان ہو کے مدینہ شریف آگے پیچھے ہی مشرقین عرب بھی آگے اور کہا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں تو نبی الاسلام نے ابو بصیر سے کہا کہ خدا خدا کر کے معایدہ ہوا ہے تو اب معایدے کو نہ توڑ تو تو واپس ان کے ساتھ چلا جا تو نبی الاسلام نے ان کو واپس بھیج دیا اب راستے میں کیا ہوا کہ وہ دو بندے تھے یہ اکیلہ تھا اور ان بندوں میں سے صحیح بخاری میں آتا ہے ایک بندے کے پاس بڑی خوبصورت سی تلوار تھی تو وہ تلوار کی اپنی تعریف کر رہا تھا تو وہ ابو بصیر نے اس کی کمزوری سمجھ لی تو اب وہ گپ شپ شروع ہوگی ظاہرہ واپس جا رہے تھے فرینڈری مورزا انہوں نے کہا یہ تلوار ذرا مجھے دکھاؤنا میں بھی اسے دیکھوں وہ تلوار پکڑی اس کو قتل کیا گھوڑا لے کے تو نبی الاسلام کے پاس آگے نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے وعدے کا پابان دوں تو تو امیدت سے چلے جاؤں اس نے کہا جس چیز کے پابان تھے وہ آپ نے کر دیا ٹھیک ہے میں مدینہ میں نہیں رہتا لیکن میں آپ اس چیز کا بھی پابان کوئی نہیں کہ میں مکہ میں واپس جاؤں کیونکہ آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا یہ تو میں آیا ہوں نا واپس تو مجھے آپ اجازت دیں آپ فرمایا تم بس مدینہ میں نہیں جدھر مرضی جا کے رو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ تمہارے لیے نکال دے گا تو وہ سمندر کے کنارے ایک بستی تھی جہاں سے مشرقین عرب کے کافلے جائے کرتے تھے تجارت کے لیے شام وہاں انہوں نے پڑھاؤ ڈال لیا اکیلے مندر اوہ منزل انہوں نے عمر سیریز میں فلم آیا ہے اچھا اب وہاں سے جتنے بھی مسلمان ہو گیا آتے تھے ان کو بتا چل گیا تو وہ بجائے مدینہ شیف جانے کے وہاں پڑھاؤ ڈال لیتے تھے ادھر کافی سارے مسلمان کٹھے ہو گئے انہوں نے کہا اب ہم کافی زیادہ ہو گئے ہیں تو ایسی دی تیسی قریش مکہ کی انہوں نے ہمارا مال لوٹا ہے نا اب ان کا کوئی کافلہ سلامت نہیں آسے جائے کرے گا تو انہوں نے کیا کیا ہے وہ کافلہ ان کا تجارت کا جب گزر رہا تھا انہوں نے پکڑ گئے لوٹ لیا سارا مال ان کا اور ان کو واپس بیج دیا اور کہا رہی ادھر جا کے خبر دے دو کہ آندھا کے بعد بھوکے مرو گے تم آہ اب تمہارا کوئی کافلہ ادھر محفوظ دی رہے وہاں پھر انہوں نے میٹنگ کی آپس میں کی یار کیا کریں یا تو ہم کوئی لشکر کشی کریں ان کے اوپر لیکن لشکر کشی کیسے کریں وہ تو خانہ بدوش تھے کبھی کہیں پڑھاؤ ڈالتے تھے کبھی کہیں پڑھاؤ ڈالتے تھے تو الٹی میٹلی یہی ڈیسائیڈ ہوا سہیل ابن عمر کو بلایا گیا کہ تُو بڑا سیانہ مردنہ سے نا مربانی کر جا کے نبیل اسلام کو ریکویسٹ کر کہ یہ شرط ختم کرتے اور جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اللہ رہا واسطہ جو انہوں نے اپڑے کال ہی رکھو ساڑے تُو جان چڑھاؤ کم از کم آپ کے پاس رہیں گے کم از کم مارے کافلے تو نہیں لوٹیں گے کسی چیز کے بابان تو ہوں گے پھر وہ واپس آئے اور انہوں نے آکے ریکویسٹ کی اور نبیل اسلام کی شرافت تھی آپ نے قبول کر لی آپ فرمیچنو ٹھیک ہے پھر ان کی یہ جان چھوٹی برل وہ سیابی جو تھے ابو بصیر حضرت امار ابن یاسر کو نبیل اسلام نے بھیجا کہ جا کے ان کو پیغام دو تو وہ حالت نظہ میں تھے اس وقت یعنی وہ بیمار ہو گئے وہ عرب میں تو برل وہ نظہ کے عالم میں تھے امار ابن یاسر آئے انہوں نے خوش خبری دی ان کی قبر پھر وہیں پہ بنی ہے ان لوگوں کے نام بھی آئے لوگوں کو نہیں پتا کہ جن لوگوں نے اسلام کے لیے شروع میں کیا قربانیاں کی ہیں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام تروشی پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ کما بارکتا علیہ وآلہ وآلہ تو آپ دیکھیں کس طریقے سے یعنی ان لوگوں انہیں اپنی طرف سے اشاری کرنے کی کوشش کی اچھا جب یہ سب کچھ ہوا پھر حضرت عمر آئے حضرت ابو بکر کے پاس اور کہا کہ آپ نے سچ کہا تھا یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ یعنی میرا وہ ویژن نہیں تھا کہ ہم دب کے سلح کر رہے ہیں اور یہ سلح جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے فتح کی نوید ثابت ہونی ہے سلامتا ہے سلامتا ہے موسیقی موسیقی